میں ایک اور یوریسٹک کی بات کروں گا یہاں وہ یوریسٹک کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس جب بسس کے روچ کی بات آتی ہے تو بعض آپ کے پاس سٹاپس ہیتے ہوتے ہیں جہاں بہت ساری بسس جمع ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں صدر صدر وہ پوائنٹ ہے کراچی کا جو بہت فریکنٹی وزٹ کرتی ہیں بسس یعنی کہ تقریباً ہر دوسری تیسری بس صدر سے گزرتی ہی گزرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ بات کریں سینٹرل کراچی میں لالو خید ہے ٹھیک ہے بہت بڑے بیمانے بسس وہاں سے گزرتی ہیں اور پھر آپ ایم ایج اینا روٹ نمائش چورنگی کی بات کرنے ساری بسس نمائش چورنگی سے گزرتی ہیں تو یہ کراچی کے کچھ ہبز آپ کہلیں ان کو کچھ ایسے سٹاپس ہی جو ہبز کا کام کرتے ہیں یعنی وہ بہت سارے دوسرے روٹس کو ملاتے ہیں وہاں سے کنیکشن لینا ایزی ہوتا ہے ایک طریقہ تم نے کہا کہ ہم آخری سٹاپ پر چلے جاتے ہیں اور آخری سٹاپ سے پھر واپسی کا کوئی سفر کر لیں گی لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہوگا آپ ہو سکتا ہے اے سے سی جائیں پھر ایج جائیں پھر آئی جائیں پھر جے جائیں اور پھر جے سے راستہ ہو جے سے ڈے 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 ڈی یہ بھی پوسیبل ہے تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو ایک دو تین چار پاک چھے لمبا روٹ ہے نا اگر آپ اسٹریٹیجی ایسی اپلائے کریں کہ ان میں سے دیکھو ہب کون سا ہے اب ایکسامل یہ ہے جے کو دیکھیں ایپ کو دیکھیں ایپ ہب ہے اب ہب سے ملات کیا ہے دیکھیں چار روٹس یہاں پہ نکلنے ہیں ایک دو دو روٹس ہیں اور کوئی ہوگا ہاں جے ہے جے ایک ہب ہے کیوں کیونکہ فور ایل بھی گزر دیا یہاں سے ایف ایلیون بھی گزر دیا اور ایف ایٹی بھی گزر دیا تو اب جے ایک ایسا ہب ہے جس جہاں سے زیادہ تر بسس کے روٹ پڑھ لیں ہو سکتا ہے کہ مجھے جے سے زیادہ چانسز ہو ایک بس ملنے کے تو یہ بھی ایک میری یوریسٹک ہو سکتی ہے تو اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں یوریسٹک اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹرمینس کے تھوڑھ روٹ فائنڈ کرو اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب روٹ فائنڈ کرو بھائی حب آپ پہلے اس سسٹم میں نکال رہا ہم نے ڈیٹا میں حب کون کون سے ہیں حب میں آپ دیکھو کہ اچھا بھئی کوئی میرے روٹ پر پڑھ رہا ہے میں سٹارٹ جہاں سے لے رہا ہوں اس روٹ پر کوئی حب آ رہا ہے اگر حب آ رہا ہے تو پھر میں اس حب سے سرچ کروں میری ڈیسٹنیشن بیک اینڈ فورڈ ہو سکتا مجھے پیل جائے تو اب یہ میری یوریسٹک ہوگی اس میں میں ڈسکس کروں کی اپروچ کیا ہونی چاہیے تو چیزہ چیزہ میں بتا دوں کہ یہ بیسکی پچھلے قوشن سے بہت سمیلر ہے اس میں ہم کیا کہا رہا تھے اس میں ہم جا رہے تھے ٹرمینس تک اور ٹرمینس سے بھی راستر ڈھونڈ ہے دیں اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ٹرمینس نہیں ہم حب تک جا رہے ہیں اور حب سے راستر ڈھونڈ ہے اب حب کیا ہے حب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم اس کو رائٹ کر رہے ہیں اگر اٹریٹ ڈھونڈ ہے اچھا اٹریٹ کر کے ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ چیز و لئے یہاں اپنیس ہے Jaci to destination then return union start to H that lies on start so we are talking about to destination destination now what is the main 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 needs main 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 ہے وہ top پہ ہوگا اب وہ سب سے بڑا حب ہوگا اور اگر اپنا ڈیٹا سیٹ اپنی دیگر کروں دے ٹلے دے ٹلے اسائیمنٹ ٹھول اور اس کا ڈیٹا سیٹ پڑک 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 اب اب یہ دیکھیں کتنی بار ہائی لائٹ ہو رہا ہے بہت سارے روٹس پہ آ رہا ہے اسی طرح اگر میں بات کروں لیبر کیمپس کی لیبر کیمپس کی تیوار آ رہا ہے جیل چورنی یہ بات کر لیتا ہوں یہ اس کی بھی میرے پاس کچھ انسٹنسز ہیں جیل چورنی یہ بڑا سٹاپ ہے تو اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے سسٹم میں بہت سارے ہمز ہوں گے لیکن اب میں سارے ہمز میں ڈیسائیڈ کیسے کروں گا کہ میں کس ہب سے سٹارٹ کروں گے سب پہ جاؤں گا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہب ہے جس کی پرائیورٹی سب سے زیادہ ہے سب سے پہلے میں چیک کروں کہ وہاں سے کوئی روٹ ہے یا نہیں پھر میں آنگا دوسرے ہب پہ جانے میں دیکھوں گا کہ بھئی یہ جو for every hub that lies on the path of start تو پہلے میں دیکھوں گا بھئی ہب سے دیکھوں گا کہ start start top hub پہ ہے یا نہیں then second then third تو میں اس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ hubs themselves یہ بیسیکلی ایک طرح سے ایک لسٹ ہوگی بائی پرائیورٹی اب آپ اگر data structures اور especially data structures کے lectures آپ نے attended کی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس طرف بات لے کے جا رہا ہوں مطلب میں جب pseudo code لکھوں گا نا تو میں ایک function یہاں پہ لکھوں گا hubs calculate کرنے کے لئے صرف اور اس کو میں کہوں گا generate priority q yes we are going to use some sort of heaps priority q اور یہ کرے گا کیا یہ رہتن کیا کرے گا returns a map containing ہر stop کا نام اور اس کی frequency name of each stop and key as its frequency , ھیک ہے یہ ہے میرا generate priority q جب میرے پاس priority q generate ہو گئی نا تو سب سے پہلے میں ٹاپ اس کا ایلیمنٹ اٹھاؤں گا جس کی سب سے ہائیس پرائیورٹی ہوگی یعنی وہ والا سٹاپ جس جو سب سے بڑا ہب ہے اور وہاں سے پہلے میں دیکھ لوں گا کہ کوئی پاتھ ایکسس کرتا ہے یا نہیں ہب سے ڈیسنیشن تو کوئی پاتھ ایکسس کرتا ہے نہیں پہلے میں یہ دیکھوں گا ٹاپ والا نہیں ہے کوئی بات نہیں ٹاپ والا ریموف کر دو سیکنڈ پہ آجاؤ سیکنڈ ریموف کر دو سیکنڈ پہ آجاؤ تو یہاں آپ کے لئے پہلا کام یہ ہوگا کہ ایک پرائیورٹی کیو جنریٹ کریں بیسکلی اس پرائیورٹی کیو میں دو آپریشنز ہوں گے ایک انکیو اور ایک ہوگا ڈی کیو جب آپ ڈی کیو کریں تو وہ ہب آجانا چاہیے وہ سٹاپ آجانا چاہیے جو کہ سب سے بڑا ہب ہے فرس ٹائم جب سیکنڈ ٹائم ڈی کیو کریں تو سیکنڈ موسٹ اپورنٹ ہب آجانا چاہیے سیکنڈ کیو کریں تو سیکنڈ پہ آجانا چاہ سیکنڈ کیو کریں تو سیکنڈ کیو کریں تو سیکنڈ کیا یہ پرائیورٹی کیو کا جو جو الگوریزم سیڈو کوڈ لکھنا ہے بلکہ اس کا پورا باقیادہ کوڈ ہی رکھنا ہے یہ آپ کا ٹاسک ون نمبر وان پائیارٹی جس طرح سے آپ جان سے چاہیں میں اس کا سیوڈو کوڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک بار آپ کے پاس پائیارٹی کیوں آگئے تو پھر بہت ایسی ہو جائے گا سیٹ آئیس زیرو اس سے پہلے یہ سارے کام کر لی جائے گا یہ کام تو پہلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے شورٹنس پاتھ اگر پہلے سے اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ تو پہلے آپ نے رکھ کرتا ہے اب اگر اگزیسٹ نہیں کرتا اور میرے پاس پیارٹی کیوں بھی آگئے تو میں کیا کہوں گا ریپیٹ وائل ایس 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 م اور اب اب دیکھیں جتنے بھی سٹاپس یعنی کہ میں م کی بات کروں سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی کیا آم سٹارٹ آ بھی رہا ہے اس روڈ پہ یا نہیں اس سے پہلے کہ میں جمپ کروں پرائیورٹی کیوں میں تو کیا وہی سٹاپ کیا آ بھی رہا ہے وہ یا نہیں تو آئیل سی سے سیٹ آم یہ سی کو اس کو دیکھس یہ سارے کام جو میں پیچھے کر کے جا چکا ہوں یہی چیز اگر ایم آئی کے ایم آف آئی کے روٹ پہ سٹارٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے ایک اور انرلوپ لگانے میں میں کیا کہوں گا جب تک خالی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جب تک خالی نہیں ہو جاتی اب یہ کیوں کب خالی ہوگی اب یہ پہلے میں کہوں گا ڈی کیو ڈی کیو ڈی کیو ٹاپ پہلیٹی کا ہافہا ہے آپ کے پاس اب یہاں سے کیا کرنا ہو جائے یہاں سے آپ شورٹس پار ڈھونڈیں گے in m from hub to destination اگر مل جاتے پاس تو if r is not equal to null then do what return m i union r ٹھیک اور اگر یہاں تک پہنچی گئے تو اس کا عدلہ بھائی کوئی پاتھ نہیں ملایا اب یہ جب inner loop چلے گا تو first time dq ہوگا ایچ for example صدر سب سے بڑا جو hub ہے وہ ڈیکی ہو گیا اور اب دیکھیں گے کیا اس پاتھ سے destination تک root ہے بھی یا نہیں اچھا یہاں بھی ایک چیز اور دیکھنی ہے ڈیکی ہوا shortest truth from start to hub start سے لیں گے اب تک کا تو shortest truth نکالو پھر اب سے destination کا shortest truth نکالو تو اب یہ ہی اگر exist نہیں کرتا and s is not equal to return return as union r یہ وہ algorithm ہے جو آپ کو implement کرنا ہے internet priority q جو ہیٹاپ کریں گی چل کو کم بان ہے اور دوسرا جو اس کا اپنا algorithm ہے جب to do ہو گیا نا four яться جی govern ایک تو اگا اس کا آپ کو سیڈو کوڑ بھی لکھنا ہے اور کوڑ بھی لکھنا ہے